بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا ٹھوکر نیاز بیک پناہ گاہ کا دورہ جبکہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے پناہ گاہ میں سہولیات کا جائزہ لیا اور وزیرالہ پنجاب کی آمد پر پناہ گاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں وزیرالہ پنجاب کی پناہ گاہ میں مقیم افراد کو سہولیات دینے کی ہیدار ٹھوکر نیاز بیک پر ایک سو بیس بستروں کی پناہ گاہ بنائی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے ٹھوکر نیاز بیک پناہ گاہ کا دورہ کیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے پناہ گاہ میں سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ وزیرالہ کی آمد پر پناہ گاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے وزیراعلا پنجاب نے پناہگاہ میں مقیم افراد کو سہولیات دینے کی ہدایت بھی جاری کی جب الکل اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹھوکرنی آزبیک پر ایک سو بیس بستر کی پناہگاہ ہے پناہگاہ کے انتظامے کی جانب سے بتایا گیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کا ٹھوکرنی آزبیک پناہگاہ کا دورہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے پناہگاہ میں سہولیات کا جائزہ لیا ساتھ ہی ساتھ وزیراعلا پنجاب کی آمد پر پناہگاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے وزیراعلا پنجاب کی پناہگاہ میں مقیم افراد کو سہولیات دینے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے ٹھوکرنی آزبیک پر ایک سو بیس بستر کی پناہگاہ ہے پناہگاہ انتظامے کی جانب سے یہ وضعہ گیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے ٹھوکرنی آزبیک پناہگاہ کا دورہ کیا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے تھے جبکہ پناہگاہ کے مختلف انتظامات کے حوالے سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کو بریف بھی کیا گیا جی ہاں سہولیات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کی جانب سے وزیراعلا نے پناہگاہ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ پناہگاہ میں مقیم افراد کی سہولیات دینے کی ہدا جاری کی گئی ہے وزرعالہ کی جانب سے ٹھوکر نیازپیک پر ایک سو بیس بستر کی پناہ گا ہے جس کا وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے کچھ بات کریں گے ٹرافک کے نظام کی شہدرہ سے بیگم کورٹ تک شدید ٹرافک جیم ٹرافک جیم کے بعد گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا جب بلکل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر پر سکرینز پر بمپر ٹو بمپر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے ٹرافک جیم کے بعد گاڑیوں کی کتاریں لگئی ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے شہری انتظار کر رہے ہیں اور گاڑیوں کی لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں موٹر بائک سیجن کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ویگنیں ہیں بسز ہیں جو کہ پھسی ہوئی ہیں اور ٹرافک شدید ٹرافک جیم میں پھس کر پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں جی ہاں شہریوں کو عذیت کا سامنا ہے شادرہ سے بیگم کورٹ تک شدید ہیں سیٹی پارٹی ٹو کی سکرین پر ٹرافک جیم کے بعد گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کیا جا رہا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے شہریوں کو ٹرافک جیم کا سامنا ہے شادرہ سے بیگم کورٹ تک شدید ٹرافک جیم ہے مناظر ہم آپ کو دکھا رہی ہیں ٹرافک جیم کے بعد گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں بمپر ٹو بمپر ٹرافک ہے یہاں پر شہریوں کو شدید عذیت کا سامنا ہے یہ مناظرین ہے شادرہ سے بیگم کورٹ تک جہاں پر شدید ٹرافک جیم ہے اور اس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے بمپر ٹو بمپر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور شدید ٹرافک جیم ہے جس سے شہری پریشان ہیں مورسائیکلز کی کتاریں لگی ہوئی ہیں بسز کے کتاریں لگی ہوئی ہیں رکشو کی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور شہری زینی کوفت کا شکار ہو گئے ہیں اس ٹرافک جیم کے وجہ سے مناظر بھی اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک شدید ٹرافک جیم ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سکرینز پر ٹرافک جیم کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں مورسائیکلز بھی پھسی ہوئی ہیں اور بسز ہیں جو کہ پھسی ہوئی ہیں جس میں مسافر سوار ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے منٹوں کا سفر ہے جو کہ گھنٹوں میں تہہونے لگا اس ٹرافک جیم کے باعث ذہنی کوفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے شہریوں کو اور تحال جو ہے وہ ٹرافک وارڈنز بھی اس سے ٹرافک کو کلیر کرانے میں ناکام ہے کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس وقت بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں جس میں شہری پھسے ہوئے ہیں اور ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ٹرافک جیم کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور شہدرہ سے بیگم کور تک شدید ٹرافک جام ہے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بمپر ٹو بمپر ٹرافک ہے شہری پریشان ہے لاہور پریس کلب الیکشن دوہزار بیس کے آلے سے آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا اور ووٹوں کی گندی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انتخابات میں جنرلسٹ اور پروگریسف گروپ میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے صدارتی نشست پر ارشد انساری اور ظاہر گوگی مدے مقابل ہیں جبکہ ناج صادر کی نشست پر کذافی برٹ سہیر شویب الدین میں مقابلہ ہے اسی حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو بتاتے چلیں جوائنڈ سیکرٹری کی نشست پر حافظ فیض رانہ اکرم مدے مقابل ہیں خزانچی کی نشست پر نائم حنیف اجاز منظور کھوکھر مدے مقابل ہیں انتخابی عمل میں 2475 ووٹرز نے حق کے رائدہ ہی استعمال کیا اس سوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے بھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزار ٹھوکڑ نیاز بیک پناہ کا ہمیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اچھی جگہ ہے تو ابھی میں نے وزیٹ کیا ہے جو لوگ یہاں پہ رہے رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے پراپر لوگوں کا جو آرزی شیلٹر ہے وہ بروائیڈ کریں اور جو ہمارے پناہ گاہ ہیں ان کا بھی ہم وزیٹ کریں ان کو دیکھیں اور چیزوں کو ریویو کریں انشاءاللہ اس کو ہم کانسٹنٹلی ہم ریویو کریں گے اور دیکھیں گے تاکہ جو غریب ہو گئے ان کو ہم فسیلیٹیٹ کر سکیں اس شدید سردی کے اندر دارہ کیا اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے ایک بار پھر بات کریں گے لاہوف پریس کلوب الیکشن دو ہزار بیس کی آپ کو بتان کے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے ووٹوں کی گندی کا عمل جاری ہے انتخابات میں جنرلسٹ اور پروگریسیب گروپ میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے جب بالکل آپ کو بتانے کے سدارتی نشیز پر ارشن انساری اور زاہد گوگی مدے مقابل ہیں اس پر مزید بات کر لیتے ہیں وقار گھمن سے جو کہ اس وقت وہیں پر موجود ہیں وقار گھمن کانٹے کا مقابلہ جاری ہے اور اب تو ووٹوں کی گندی کا عمل شروع ہو چکا ہے کس کا پلہ بھاری لگ رہے آپ کو پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے اور اس وقت گندی جاری ہے اور جو ووٹر سے جنہوں نے اپنا حق رائدہ استعمال کیا جو سپوٹر سے وہ اس وقت پینڈال میں نتائج کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ کافی گہمہ اہمی ہے اور ہر ایک ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کے یہاں پہ علاؤ جلا کے یہاں پہ اس سارے اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہے اور اس وقت یہاں پہ موسیقی بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو میں دکھاؤں ٹولیوں کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے علاؤ جلائے ہوئے ہیں میرا کیمرامین اس وقت اگر آپ کو دکھائے تو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ووٹر سے وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور گف شپ کر رہے ہیں اور نتائج کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت فیسٹیول تھا بڑے پرامن طریقے سے یہ ساری پولنگ کا عمل جاری رہا اس وقت ہم ہم ہمارے ساتھ جو امیدوار تھے آج کے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی کمپین کیسی رہی کیا ان کو کیا ریزرٹ کے امید ہے خضافی بات صاحب جو کہ نائف صدر ایک انشیس پر امیدوار تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات صاحب آپ نے بڑی جاندار کمپین کی آپ کا منشور بڑا زبرتستہ کہ ہم نوجوانوں کو جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کو میمبرشپ دیں گے اب گنتی کا گنتی ہو رہی ہے نتائج کا انتظار ہے کہ ایکسپٹ کہہ رہے ہیں دیکھیں وقار نتائج تو انشاءاللہ وہی ہے سب نے میند کی ہے میں نے اکیلے جنرلسٹ پینل نے بھی میند کی ہے پروگریسیو نے بھی میند کی ہے جتنے امیدوار تھے سب نے میند کیا اب اس میند کا پھالانے میں کچھ ٹائم لگے گا آپ نے دیکھا ہے کتنے اچھے محول کے اندر جو ہے یہ پولنگ ہوئی ہے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی ہر ایک نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ہے جو منشور جنرلسٹ پینل نے دیا ہے ہم بار بار بتا رہے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے ہیل کارڈ بھی ملیں گے جو پروٹس کا ایشو ہے وہ بھی حل ہوگا اور فیس ٹو کا مسئلہ بھی حل ہوگا بلکہ جو نئے جنرلسٹ ہے جس کی میں نے بات کی ہے نئے جنرلسٹوں کو جو ہے وہ میمبرشپ بھی دی جائے گی اور ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں خصوصاً میں اپنی سی این این ٹیم کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرا یہاں پہ ساتھ دیا مجھے ووٹ دیا میرے پینل کو ووٹ دیا اور اتنے اچھے محول کے اندر یہ ساری پولنگ ہوئی ہے ویلڈن جنرلسٹ ویلڈن الیکشن ویلڈن پریس کلپ بلکل جی پریس کلپ کا حفصورت جو آج فیسٹیبل تھا الیکشن کے ساتھ ساتھ سیکٹری کے جو امیدوار تھے آج پروگریسیف پینل کے جانب سے زاہی دابد وہ بھی اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز کے ساتھ انتحاب کے جو نتائج ہیں آزائی صاحب یہ بتائیے گا بڑا حفصورت یہ سارا دن آج پور امن طریقے سے آہ گزر گیا اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا منشور تھا کیا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو تمام جو صحافی کمیونٹی ہے لاہور کی اسے ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ لاہور پریس کلپ کا جو انتخابی عمل ہے وہ اس کا پہلا مرلا پور امن بہترین انداز میں آہ پورا ہو گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے تقریباً کوئی دو ہزار دس ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ٹرن اوٹ ہے ہمارے حساب سے اس شدید موسم میں شدید سردی کے موسم میں بھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کا پریس کلپ پر پریس کلپ کے اس انتخابات بھی ابھی اعتماد برقرار ہے اور یہ ہمارے لئے سب سے بڑی اہم ہے الیکشن جو بھی جیتے گا اس نے کمیونٹی کی خدمت کے وعدی کی ہیں یقینہ وہ پورے کرنے ہوں گے اسے چاہے وہ پریس کلپ کے حوالے سے ہو چاہے کلونی کے حوالے سے ہو چاہے روزگار کے حوالے سے ہو تو پروگریسیو پینل بھی اگر جیتتا ہے تو یقینہ ہم نے جو عبادی کیا ہے اسے پورے کرنے کے لئے حتیل امکان کچھ کی جائے گی بلکل جی جو بھی پینل جیتے گا صافیوں کے لئے ہی ان کی افلاح و بہبوت کے لئے ہی بات کرے گا اور اس وقت یہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سارے عمل کو انجوائے کر رہے ہیں فیسٹیویل کا سماعہ اس پر کھانے پینے کا زلطہ بھی یہاں پر چل رہے ہیں آلاو جلائے ہوئے ہیں لوگوں نے اور اس پر بیٹھ کے لوگ اپ شپ کر رہے ہیں آلاو جلائے گئے ہیں فیسٹیویٹ کو انجوائے کیا جا رہا ہے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے وقار گھومن ہمارے ساتھ موضوع تھے بہت شکری آپ کا نیب کو ملزمان کا اب نوے روز کی بجاہ چودہ روز کا ریمانٹ دیا جائے گا نیب کو پچاس کروڑ سے زیادہ مالیت کے کرپشن کیس پر کارروائے کا اختیار ہوگا کسی ملزم کو خصوصی کمیڈی کی جازت کے بغیر گرفتار بھی نہیں کیا جا سکے گا نیب آڈیننس میں ترمیم ہونے پر بکلا میں یہ موضوع بحث بنا رہا اس ترمیمی آڈیننس کے ذریعے نیب کو چھوٹے کیسز اور نوے دن کا ریمانٹ حاصل کرنے سے روک دیا گیا ہے ترمیمی آڈیننس نے تاجروں کو بھی نیب کے شکنجے سے نکال دیا اب تاجروں کی انکوائریاں اور زیرے التباہ مقدمات متعلقہ اداروں کو بھجوا دیے جائیں گے نیب سرکاری ملازمین یا عوامی اداروں کے خلاف پچاس کروڑوں پیسز آئی کرپشن کی انکوائری کر سکے گا جبکہ اس سے کم کی کیسز کی انکوائری نیب نہیں کرے گا نیب کی سکوٹنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں چیئرمن نیب سیکیورٹی کابینہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن چیئرمن ایس ڈی سی پی چیئرمن ایف بی آر اور وزارت قانون کے گریڈ اکیس کے افسر شامل ہوں گے نیب سکوٹنی کمیٹی کی اجازت کے بغیر کسی سرکاری افسر کو گرفتار نہیں کر سکے گا اور نہ ہی تفتیش کر سکے گا نیب کو اب ریفرنس دائے کرنے کے لیے وفاقی سطح پر صدر اور صوبائی سطح پر گورنر سے منظوری لینا لازمی ہوگی نیب ایک بار بند ہونے والی انکوائری کو دوبارہ نہیں کھول سکے گی نیب کسی کی چاہتاد عدالت کے حکم کے بغیر منجمد نہیں کر سکے گی جبکہ سوئی نوردن گیس کمپنی نے ایک اکتیس دسمبر دوزارنے سے سنتی شعبے کی آر ایل این جی بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ سی این جی سیکٹر کو بھی جلد گیس بحال کر دی جائے گی سوئی نوردن گیس کمپنی کی جانب سے سنتی سیکٹر کو گیس بحالی کا فیصلہ مول گیس فیلڈ سے گیس سپلائی کی بحالی اور آر ایل این جی سپلائی میں اضافے کے بعد کیا گیا سوئی گیس ترجمان کے مطابق سنتی شعبے کو گیس سپلائی کی بحالی کے بعد سی این جی سٹیشنز کو بھی جلد گیس بحال کر دی جائے گی گیس سپلائی کی بحالی کا فیصلہ محلیاتی تبدیلی کے نتیجے میں دسمبر میں پڑھنے والی ریکارڈ سردی کے باعث لینا پڑا تھا ترجمان کے مطابق دسمبر دوہزار اٹھارہ میں گھریلو شعبے کو عوستان محض ایک سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی آر ایل این جی فراہم کی گئی تھی جو ربا سال دسمبر کے آخری ہفتے میں پانچ سو ایم ایم سی ایف ڈی سے تجابس کر گئی تاہم ترجیحی شعبوں کو گیس فراہمی یقینی بنانے کے لیے کمپنی کی جانب سے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں نئے پاکستان میں بھی لاہوریوں کی عادات پرانی ہی رہی مازی کے طرح سال 2019 میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمرجنسی ہیل پلان پر تیرہ لاکھ گیر قانونی متعلقہ فون کاف کے قیمتی وقت اور وسائل کا زیادہ کیا گیا ریسکیو کام کے مطابق کسی نے گپ شک کی تو کسی نے بچوں کے تعلیمی مسائل بنات بتانے کے لیے فون ملایا وقاس احمد کی ریپورٹ اسی باری میں ہے یہ ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو لاہور کا کنٹرول روم جہاں دس ریسکیو ڈبل چوبیس گھنٹے ایمرجنسی میں مدد کے لیے کی گئی فون کالز کا ثواب دینے کے لیے موجود رہتے ہیں مگر ان ریسکیو ڈبل وقت مدد کے لیے ٹیم بجھوانے میں غیر متعلقہ فون کالز کی بہتات کا بھی سامنا ہے ریسکیو لاہور کے مطابق سال 2019 میں ایمرجنسی نمبر پر بائیس لاکھ چودہ ہزار پانسو چار فون کالز موصول ہوئی جن سے ایک لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو پانچ فون کالز ایمرجنسی کے اطلاع بارے ایک سے زائد فون کالز اور ایمرجنسی بارے فالو اپ کی کالز ملائیں تو ان کالز کی تعداد دس لاکھ سے زائد نہیں بنتی یہ ایک لائف لائن ہے کوئی بھی اگر انسان اس پہ کال کرتا ہے غلط کال کر دیتا ہے یا اس کو بیزی رکھتا ہے تو وہ دوسرے انسان کی ریال ایمرجنسی میں جان جا سکتی ہے اور ہم پبلک سے یہ درخواست کریں گے کہ کائنڈلی ون ون ٹو ٹو پہ اس وقت کال کریں جب آپ کو ریال ایمرجنسی ہے ریسکیو اہلکاروں کے مطابق لوگ فون کر کے گپ شب بچوں کا تلیمی اور گھردو مسائل پر بات کرتے ہیں جب کیسا کرنے میں خواتین اور مرد دونوں پیش پیش ہیں ایسی افراد کی کالز پتا چلنے پر فوری بند کر دی جاتی ہے کچھ کہہ رہے ہیں ہماری بجلی نہیں آ رہی اس طرح کی کالز کر کے ہمیں ڈسٹرپ کیا جاتا ہے پھر جو ایمرجنسی کال ہے وہ لائن بیزی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ایمرجنسی جو ایڈ لے ہو جاتی ہے عوام سے یہی التماز کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کال نہ کریں اس ٹائم میں بھی کوئی پیشنٹ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہو جس کی وجہ سے یہ لائن بیزی ہونے کے وجہ سے اس کے بروقت سہولتہ مل سکے جو لوگ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمرجنسی ہیلپ لائن کو تفریح یا شرارت کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت مسئیبت میں گھرے افراد کی مدد پہنچانے میں تخییر کا باعث بنتے ہیں جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی فیل ہے کیمرمن عدیل چودری کے ساتھ وقاس احمد سٹی فارڈی ٹو راوہ برس بھی شہریوں نے ٹرافک قابلن کی خوب خلاب ورزیاں کی ٹرافک پولس کی آداد و شمار کے مطابق اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار سے زائد چہریوں کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے جبکہ چلانوں کی مدد میں اٹھتر کروڑ سے زیاد راکم وصول کی گئی وقاس احمد کی رپورٹ ملاسہ کیجئے شہریوں کی جانب سے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں عام بات ہے جس پر انہیں بھاری چرمانوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرافک پولیس کے آداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں بھی شہر میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا بارڈنز نے ٹرافک اشاروں کی خلاف ورزیوں پر 38,028 چالان کیے ونوے کی خلاف ورزی کرنے والے 1,87,000 سے زائد چہریوں کے چالان کیے گئے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر 1,62,000 سے زائد چالان ہوئے جبکہ دورانے ڈرائیونگ موبائل فان کے استعمال پر 43,000 سے زائد چالان کی پرچیت ہمائی گئی ٹرافک بارڈن نے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 11,68,000 لوگوں کے چالان کیے سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 30,700 لوگوں کو جرمانے کیے گئے جبکہ 39,866 لوگوں کو بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے پر جرمانے کا سامنا کرنا پڑا کچھ ایسے بھی شہری تھے جن کے 40 سرکاری نمبر پلیٹ لگانے پر 135 گاڑیوں کے چالان ہوئے ٹرافک پولیس نے مجموعی طور پر 28 طرح کے گوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان کیے جبکہ کم عمر ٹرائیورز کی تعداد 55,000 کے قریب رہی 4,71,000 سے زائد چنگچی اور آٹو رکشا نے سب سے زیادہ ٹرافک گوانین کی خلاف ورزیاں کی آداد و شمار کے مطابق ٹرافک پولیس نے گزشتہ سال ٹرافک گوانین کی خلاف ورزیوں پر 25,000 سے زائد چالان کیے تھے کیمرمن رانہ آیاس کے ہمراہ ملک کے مختلف ائرپورٹس پر سال 2019 میں تیاروں سے پرندے ٹکرانے کی واقعات میں اضافہ ہوا سب سے زیادہ پی آئیے کے تیارے پرندوں کا نشانہ بنے مختلف ائرپورٹس کے اطراف میں صفائی سترائی کے ناکس انتظامات دندگی پر منڈلانے والے پرندے جہادوں سے ٹکرانے کی وجہ بنے ملکی او غیر ملکی ائرلائن کے تیاروں کو نقصان پہنچا لاہور اور کراچی ائرپورٹس پر پرندے ٹکرانے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے پرندے ٹکرانے سے پی آئیے کے تیاروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا 12 ماہ کے دوران پی آئیے کے 65,000 تیاروں سے پرندے ٹکرائے پرندے ٹکرانے سے پی آئیے کے ایک سال میں مجموعی طور پر 18 تیاریں بری طرح متاثر ہوئے میں بوینٹ ٹپل سیون اور ائر باز 3-2-0 شامل ہیں سب سے زیادہ پرندے ٹکرانے کے 30 واقعات کراچی ائرپورٹ پر رپورٹ ہوئے جبکہ لاہور ائرپورٹ پر پی آئیے کے 24 تیاروں سے پرندے ٹکرائے اکھر ائرپورٹ پر دو، تربت ایک، شاور ائرپورٹ پر تین، اسلام آباد ائرپورٹ پر چھے، کوئٹا میں پرندے ٹکرانے کے تین واقعات رپورٹ ہوئے یا یہ کہ تیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں لاکھوں روپے کے اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑے تیارے سے پرندے ٹکرانے کے واقعات سے پروازوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر ہوا ذرائع کے مطابق سی اے اے نے ملک کے کسی بھی ائرپورٹ پر پرندوں کو بھگانے کے لیے جدید آلات نظر نہیں کیے پی آئی اے سمیت گیر ملکی ائرلائنز نے بھی پرندے ٹکرانے کے واقعات پر سی اے اے کو اپنے تشویر سے آگاہ کیا تھا وزیرالہ پنجاب اسپان بزار سے بلوچستان کے وزیرالہ جام کمال خان کی قیارت میں وقت کی ملاقات ہوئی وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں تحریک انصاف کے حکومت بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پور عظم ہے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کی قیارت میں وقت کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات نوے شہرہ قیر عظم پر ہوئی اس موقع پر بحمد دلچسپی کے امور پنجاب اور بلوچستان کے ماہ بین مختلف شعبوں میں تابند بڑھانے اور بینل صبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقتماد پر تبادہ خیال کیا گیا وزیرالہ پنجاب نے بلوچستان کے وقت کے ساتھ بلوچی زبان میں گفتگو بھی کی دونوں وزرائے آلہ نے نئے سال میں نئے جذبے اور عظم کے ساتھ عوام کی خدمت کے عظم کا عدا کیا اس موقع پر وزیرالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں دونوں صوبے قدم سے قدم ملاقہ را کے بڑھیں گے پنجاب حکومت بلوچستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی انہوں نے کہا بلوچستان کے طلب و طلبات کو عالی تعلیم کے لیے وضائف فرام کے گئے ہیں جبکہ بلوچستان کے عوام کے لیے پنجاب حکومت کوئٹا میں دو عرب روپے کی لاغت سے دل کا اسپتال بنائے گی وزیرالہ پنجاب نے کہا پنجاب اور بلوچستان کے درمیان مواصلاتی رابطوں کو بہتر بنایا جائے گا نئے پاکستان میں بلوچستان کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے اس موقع پر دونوں بزراء اعلیٰ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پوچ کی بربریت اور موڈی سرکار کے متدازے شہریت کے قانون کی شدید مضمت کی سال دو ہزار انہیں سیاستدانوں کے لیے خاصا بھاری رہا سیاسی رانوان نے داد رسی کے لیے ہائی کورٹ کے درباں سے کھٹ کھٹائے عدالت حالیت سے کئی سیاستدان کی داد رسی ہوئی اور متعدد محروم رہے بڑے بڑے سیاستدانوں نے سال دو ہزار انیس میں ریلیف لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا چودری شگر ملز کیس میں نواز شریف اور ان کی بیٹھی مریم نواز کو زمانت پر رہائی ملی ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دے دی اور حکومتی شرط کو معتل کر دیا رواستال شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت ملی لیکن حمزہ شہباز ہائی کورٹ سے گرفتار ہو گئے ہائی کورٹ سے لیگی رہنما رانہ سناولہ کو منشیات کیس میں زمانت ملی ایفیڈین کیس میں لیگی رہنما حنیف عباسی کی اپیل پر ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا موطل کی تو سابق رکن اسمبلی جیل سے باہر آئے خواجہ برادران ہائی کورٹ سے ریلیف لینے میں ناکام رہے عدالت نے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت کی درخواستیں خارج کی ہائی کورٹ نے لیگی رہنما حافظ میاں نومان اور پی ٹی آئے کے سابق وزیر سبتین خان کی زمانت منظور کی نیب کی فعالیت کے بعد وزیر اور اپوزیشن دونوں ہی ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کی رہداریوں میں تباتر سے پیش ہوتے نظر آئے حکومتی وزیر عبدالعلم خان اور سبتین خان بھی عدالتوں کے چکر لگاتے رہے خواجہ برادران کی زمانت منظور ہوئی تو ان کی احتساب عدالت میں پیشیاں شروع ہو گئیں عدالتوں کا کام انصاف کی فراہمی ہوتا ہے جس کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا کردار نمائی ہے تاہم کچھ پیسنوں پر لاہور ہائی کورٹ کو بھی سوشل میڈیا پر دنکیت کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود فازل ججز انصاف کی فراہمی کے لیے پرعظم ہے ملک شرف سری فورٹی ٹو تبدیلی سرکار کے تبدیلی کے وعدے محض دعوے ہی ثابت ہوئے نظام تو نہ بدل سکا بدلے تو صرف وزراء کی کلمدان اور بیروکریسی کی افسران ایک سال میں پنجاب میں ہونے والی تبدیلیوں پر دیکھتے ہیں کذافی بٹ کے ریپورٹ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف کی حکومت عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی تو نہ لاسکی تاہم پہلے سال کی طرح دوسرے سال بھی وزراء اور بیروکریسی کے لیے میزیکل شیئر کا کھیل جاری رہا رواسال کا آخات ہوتے ہی پنجاب میں حکومت کی تحادی جماعت کاف لیگ روٹ گئی اور لیگی وزیر مادمیات حافظ امار یاسر مصطافی ہو گئے تاہم معاملات پیپانے پر نہ صرف ان کی کابینہ میں واپسی ہوئی بلکہ کاف لیگ کو ایک اور بزارت مل گئی باورزوان کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہندو متز سے متعلق متنازع بیان پر فیاض الحسن چوہان کو ہٹا کر سید سمسام بخاری کو اطلاعات کا کلمدان سوپا گیا لیکن فیاض الحسن چوہان کے اپوزیشن پر قرارے وار کی کمی نہ سمسام بخاری سے پوری ہوئی نہ ہی میاں اسلام اقبال سے دوبارہ فیاض الحسن چوہان کو وزارت اطلاعات کا کلمدان مل گیا سبائی وزیر یاسر حمایوں سے سیاحت کا محکمہ واپس لے کر وزیر اکھیر محمد تیمور خان کو سومپ دیا گیا اسی طرح راجہ بشارت سے وزارت بلدیات کا کلمدان واپس لے کر سوشل ویلفیر اور محکمہ بیت المال کا چارج دیا گیا پورا سال وزیراعظم عمران خان کے وزیم اکرم پلس وزیراعلا عثمان بزدار کی تبدیلی کی خبریں سرگرم رہی کہ اب تبدیل ہوئے لیکن ہر مرتبہ تبدیلی کی خبر صرف خبر تک ہی محدود رہی تبدیلی کا سفر صبائی کابینہ تک ہی محدود نہ رہا بلکہ بیوروکریسی کی اکھار پچھار بھی جاری رہی پنچہ پولیس کے پانچ سربرا یکے بعد دیگرے تبدیل ہوتے رہے پنچہ پولیس کے سربرا کا عہدہ سید کلیم امام کے بعد محمد تاہر پھر محمد عثمان جاوید سلیمی اور کیپٹن ریٹائر آرف نباز سے ہوتا ہوا شیب دستگیر تک پہنچا جبکہ چیف سیکیٹری نسیم کھوکر کی جگہ میجر ریٹائر آزم سلمان کو تائنات کیا گیا محکموں میں ٹرانسفرز اور تبدیلیوں کی قانون اجازت دیتا ہے لیکن تبادلہ در تبادلہ یہ ظاہر کرتا رہا کہ بیورکریسی اور حکومت کے درمیان اختلافات ہیں حکومت کو تبادلوں کی ویلچئر سے نکل کر عبام کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانا ہوگی خصافی برڈ سٹی پوٹی دھو کئے روز بعد لاہور میں سورت نے مکھڑا دکھایا تو موسم سوہانا ہو گیا گزشتہ ہفتے کے نسب سردی کی شدت میں بھی کم ہی دیکھنے میں مزید احوال اس رپورٹ میں اتوار کے روز سورت جلوہ افروز ہوا تو اس کی گرمائش نے سردی کی شدت کو بھی کم کر دیا دینی کے اوقات میں درجہ حرارت بیس دیگری سینڈگریہ تک پہنچ گیا جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں بھی بہتری آئی ہے لاہور اس سے ملحکہ علاقوں میں دھند میں تو کمی آ گئی مگر فضائی آلودگی نے ایک بار پھر شہر کی فضاء کو آلودہ کر دیا ائر کوالٹی انڈیکس دو سن نوے تک پہنچ گیا فضاء میں آلودگی، بدبو اور گرد سے شہری براہدات متاثر ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور لیک سیڈی میں جاری سیول فیسٹ 2019 کا آخری روز فیملی فیسٹویل میں خانے پینے کے سٹالز اور لائف میوزک کے تڑکے سے شہری خوب محسوس ہو رہے ہیں گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شہریوں کے دل جیت لیے اس وقت ہمارے نمائنٹے محمد علی رضا وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی علی بتائے گا کیسا سما ہے 2019 کا آخری روز ہے اور فیملیز کی یہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اس سول فیسٹ کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت سوفیا اور شہزاد بھی موجود آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا مہم کیا کہنا چاہیں گی فیملیز کی ایک بڑی تعداد ہے تھند ہے مزیدار فوڈ ہے اور ساتھ لائف میوزک ہے کیا کہیں گیا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ شہزاد ہوں مجھے تین سالوں گئے میں یہ فیسٹیبل ہوسٹ کرتے ہوئے اور ہم نے یہ سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے پاکستانیوں کیا تین چیزیں پسند ہے ٹھیک ہے تین سالوں میں ایک تو ان کو میوزک پسند ہے ٹھیک ہے دوسرے ان کو کھانے پینے کا شوق ہے تیسری چیز ہے کرکٹ تو اس سفر سول فیسٹیبل میں ہم نے تینوں چیزوں کو انکورپریٹ کیا اچھا شہزاد آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک تو تھند کا موسم ہے فیملیز ہیں مزیدہ فوڈ ہیں اور سال لائب میوزک ایک اپنا ہی مزا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یار میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سول فیسٹ ہم نے کیک سٹارٹ کیا لہور سے اور اس کی ایک ریزن ہی یہ ہے کہ جو لہوری ہیں وہ زندہ دلان ہے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جو کھانا ہے یا جو میوزک ہے وہ کیا کہ جو کھانا ہے تو خور کا شور اور ریسپونس ہے تو لہوری آڈینس ہمیشہ راک کرتی ہے اور سب سے مجھے جو بہتر بات لگتی ہے یہ کہ یہ کمبینیشن بہت اچھا ہے آپ کسی بھی ریسٹران میں فائی سٹار میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو دی پلے لیل بیٹھ موزک اور دیگر یکی جیسے ڈیگیو بکش رک کرتے ہیں اور سب سے مجھے جو بہتر بات لگتی ہے فوڈیز آرس فر گیوینگ اس اس اپورٹیونیٹی اور تھینکفلی اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے اور صوفی کو جو پیار ملے اس فیسٹیبل سے اللہ کرے وہ ایسے ہی ملتا رہے انشاءاللہ آپ سب کی وجہ سے ملتا رہے آپ سب کی وجہ سے ملتا رہے اور سیڈی فاری ٹو کا بھی میں بہت شکر گزار رہا ہوں آج بلکل آج سول فیس کا آخری روزہ اور فیملیز کی یہاں پر ایک بڑی تضاد موجود ہے جو کہ یہاں پر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے فیورٹ سنگرز کو بھی سن رہے ہیں اور سردی کے ساتھ ساتھ اپنے مزیدار کھانوں کو بھی انجائے کر رہے ہیں علی رضا آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے تلوقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سیڈی فاری ٹو